چیز نہیں ہے پہلے بھی پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں اور بہت ساری بستیاں پہلے بھی حلاق ہو چکی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کے آنا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اقل میں ہی نہ آتی ہو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخْوَاهُ حَارُونَ وَزِیرَا اور ہم نے موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی حارون کو ان کا مددگار بھی بنایا فَخُلَّذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ اور ہم نے کہا جاؤ تم دونوں ایسی قوم کی طرف الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا اللہ کہتے ہیں ہم نے پوری بستی اٹھا کے حلاق کر دی تباہ و برباد کر دی فیرون کی یعنی اس کو غرق کیا اور ان کے جو گھر ویران اور اجڑ گئے جب کسی عبادی میں لوگ رہنا ختم کر دیتے ہیں تو وہ عبادی کیسی اجڑ جاتی ہے کچھ دنوں میں تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا وَقَوْمَ نُوحٍ اور نُو علیہ السلام کی قوم کو بھی یاد کرو لَمَّا كَذَّبُ الرُّسُولَ جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا اب دیکھیں انہوں نے تو انکار صرف نُو علیہ السلام کا کیا تھا قرآن میں اس طرح کی مضمون اور بھی جگہ پر ہے کہ ایک پیغمبر کے انکار کو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انکار کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہی ہے کیونکہ کسی ایک سچے پیغمبر کا انکار کرتا ہے اس کا مطلب اس نے باقی پیغمبروں کا بھی انکار کر دیا یعنی باقی پیغمبروں پر بھی امان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ دعوت تو سب کی ایک ہی ہے ایک آدمی آپ کو آکے خبر دیتا ہے ایسا ہوا ہے دوسرا وہی خبر دیتا ہے آپ اس کی خبر کو جھٹلا رہے ہو اور اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو بھئی بات تو دونوں کی ایک ہی ہے اس کو اگر آپ جھٹلا رہے ہو تو اس کا مطلب اس کو بھی جھوٹا قرار دے رہے ہو تو اس لئے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک پیغمبر کے انکار کو بھی قرآن میں اللہ نے تعبیر یوں کیا ہے کہ سارے پیغمبروں کا انکار تو جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا اور ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے لوگوں کے لئے ایک بڑی نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو آخرت میں ہوگا اور قوم آد اور قوم سموت کو اور قومے والے لوگوں کو یہ قومے والے کون تھے اس کی تفسیر میں مختلف آرہ ہیں بہت ساری آرہ ہیں اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منقول ہے وہ بھی کوئی بہت مضبوط سنت کے ساتھ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ یہ قوم آد یا قوم سموت کی کچھ باقیات تھیں جو جب عذاب آیا تو یہ لوگ کونے پہ تھے وہاں رہا کرتے تھے تو یہ بچ گئے تھے بعد میں ان کو بھی ہلاک کیا گیا لیکن مختلف اخوال ہے بھارل کوئی ایسی قوم ہے جو کونے کے ارد گرد رہا کرتی تھی اور کونے کے ساتھ ان کی کوئی خاص مناسبت تھی سارا گاؤں یا سارا علاقہ کونے سے پانی پیتا ہوگا یا وہ کونہ سب لوگوں کو سہراب کرتا ہوگا تو اس لئے اللہ نے اس کا نام ہی اصحاب رسرک دیا باقی ہمیں مرفوض ہے ہی حدیث میں کوئی اس بارے میں واضح ہدایات نہیں ملتی ہے وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا اور ان کے درمیان بھی بہت ساری بستیاں ظالم نہیں ہے وَقُلَّنْ ذَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ ان تمام کی تمام کے لیے ذربنا لَهُ الْأَمْثَالِ ہم نے ان کے لیے مثالیں بیان کر دی تھی ان کو سمجھایا تھا ہم نے اچانک ہم نے تباہ نہیں کیا یہ لہو کی ضمیر مفرد ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ساری بستیاں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے سب بستیوں کے لیے تو پھر لہا ہونا چاہیے یہ لہنہ ہونا چاہیے تو ہو ضمیر اصل میں کلن کی طرف لوٹ رہی ہے کل کا جو لفظ ہے نا وہ مفرد ہے تو اس لیے کل کے لفظ کی وجہ سے لہو کی ضمیر لائی گئی مراد تمام بستیاں جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو تمام بستیوں کے لیے ہم نے مثالیں بیان کر دی تھی وَقُلَّنْ تَبْرْنَا تَطْبِیرَ اور سب کی سب بستیوں کو ہم نے تباہو برباد کر دیا تو جب اتنے سب کچھ ہو چکا ہے تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرِيَةِ اللَّتِ اُمْتِرَتْمَ تَرَسَوُ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ تو ایسی بستیوں کے قریب سے گزرتے ہیں گزر چکے ہیں جن کو بری بارش سے ہلاک کیا گیا تھا مراد اس سے لوت علیہ السلام کی قوم ہے آج بھی جب آپ سعودی عرب سے شام کی طرف جاتے ہیں عرب لوگ بہت زیادہ تجارت کیا کرتے تھے مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے وہ تو جب شام کی طرف جاتے تو راستے میں لوت علیہ السلام کی قوم کی بستی آتی تھی جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور ان کو تباہ و برباد کیا گیا تو ان پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی تو اللہ کہتے ہیں یہ ان بستیوں سے اس بستی کے قریب سے گزر چکے ہیں یہ جس کو ہلاک کیا گیا ہے اَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اس بستی کو کیسے تباہ و برباد پڑی ہوئی ہے بلکہ اصل بات یہ کہ یہ آخرت پر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے یعنی دیکھتے ہیں عبرت بھی حاصل ہونی چاہیے لیکن عبرت حاصل ہو کیوں نہیں رہی ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد ہم نے جواب دینا ہے جب بے فکری ہوتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہی نہیں ہے بس وہ ہر چیز کو نیچر پر ڈال دیتا ہے کہ بھئی یہ بستی تباہ ہوئی ہے زلزل آ گیا ہوگا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا تو بستیاں تو تباہ ہوتی رہتی ہیں اس میں اس کا پیغمبروں کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے لیکن اگر آخرت کا خوف ہوتا تو یہ غور کرتے بھئی یہ جو بستی تباہ ہوئی ہے تو ہم یہود و نصارہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا یہاں واقعہ یہود بھی بتائیں گے عیسائی بھی بتائیں گے بہت ساری قومیں آپ کو بتائیں گی کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے یہ اتفاق کی واقعہ نہیں ہے ایک پیغمبر آئے تھے یہاں حالکہ ان قوموں میں آپس میں بڑا اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایک بات پہ جمعیں جب دو آدمی ایک دوسرے کے مخالف ہوں لیکن ایک خبر پہ دونوں جمعوں تو پھر اس خبر کے یقین ہونے کا انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی فکر نہیں ہے بے فکری ہے تو جب بے فکری ہوتی ہے تو انسان سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا اور بے فکری کی حالت ہی ہے کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک مزاق سمجھ تھیرا لیتے ہیں سیریس نہیں لیتے اور کیسا مزاق اڑاتے ہیں آپ کا کہ احاذ اللہ بات اللہ رسولہ کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ماذ اللہ یہ حاذہ کا لفظ جب کسی انسان کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو بلاغت کی کتابوں میں جو عربی بلاغت کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ توہین کے لیے ہوتا ہے ضمیر جو ہے نا پرو ناؤن جو پرو ناؤن ہے وہ کسی کو عزت دینے کے لیے ہوتا ہے ہوا یا ہی یا شی کا لفظ استعمال کرنا اور جب بے جان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے دس عام طور پر دس اور دیٹ کے ذریعے تو بعض دفعہ اس اشارے میں توہین مقصود ہوتی ہے ہمیشہ نہیں ہوتی لیکن پرو ناؤن کی جگہ جو اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ اس میں توہین مقصد ہوتی ہے تو ہادہ تو بے جان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو انسانوں کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ جس کو خدا نے رسول بنا کے بھیجا ہے تو یعنی ان کے پاس تو نہ دولت ہے نہ حکومت ہے نہ جو ہے کوئی کوئی ایسے ان کے پاس طاقتیں اور قوتیں ہیں تو یہ کیا ہے دیکھیں یہ آج بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں عزت اور زلت کا مہیار انسان نے کتنی ترقی کی ہے لیکن آج بھی عزت اور زلت کا مہیار وہی ہے جو جاہلوں اور مشرکوں کے ہاں تھا انسان نے تعلیم حاصل کر کے ترقی تو کر لی مگر حقیقت ہے کہ وہ تہذیب میں پیچھے ہی گیا ہے آگے نہیں آیا وہ تو آج بھی یہی مہیار ہے کسی کے لباس کو دیکھ کے کسی کے خاندان کو دیکھ کے اور کسی کے دولت کو دیکھ کے ان چیزوں کے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میار ہے تب ہی آپ دیکھیں جو پیاس ٹیمارٹر والے اور رکشہ چلانے والے ان کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ناکام لوگ ہیں لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں اور جو دولت مند ہے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے اور بڑی لیکجری لائف گزار رہا ہے اس سے لوگ موٹیویشن بھی لیتے ہیں اس سے پوچھتے بھی ہیں اس کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے اور یہ ایک بڑی کامیابی والی زندگی ہے تو قرآن تو اس کی نفی کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے عمل اچھا ہے تو آپ اچھے ہیں عمل برا ہے تو یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے تو نبی پر جو سب سے بڑا اتراز تھا وہ اتراز یہ تھا کہ یہ تو غریب ہیں یہ تو مسکین ہیں یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں دولت اور غربت میں کتنا زیادہ غلوب ہے جب یہ سفر ہے تو مسافر خانے میں کیا پیاس چمارٹر والا اور کیا بائیس میں گریٹ کا آفیسر یہ سب تھوڑے دنوں کے بچوں کے کھیل ہیں کھلونے ہیں جس سے دل بھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کسی کو گاڑی دے دی کسی کو رکشہ دے دیا کھلونوں میں دل لگانا یہ اللہ کی نظر میں پرلے درجے کی ہماقت اور بےوقوفی ہے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ پڑے لکھے اور ایڈوکیٹڈ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دولت کو ایک بہت لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو انسان کہتا ہے ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں اور آگے دیکھ رہے ہیں مرمر کے قبرستان آباد ہو رہے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں سارے قبر میں جانے کے لیے اور باتیں کس طرح کی کر رہے ہیں تو قریب ہے کہ یہ ہمیں ہٹا دے ہمارے معبودوں سے کیا مطلب یہ ماذا اللہ اس قابل تو نہیں ہے کہ ان کو رسول بنایا جائے مگر یہ کہ ان کی بات میں کشش بہت ہے ان کو بلاغت بہت ہے تو یہ ماذا اللہ اس قابل نہ ہو کے بھی اس طرح سے بات کر رہے ہیں ہمارے معبودوں کے خلاف اور توحید پر کہ لولا ان صبر نہ لیہا لوگوں اگر ہم نے اپنے معبودوں پر صبر نہ کیا مضبوطی سے اپنے بھگوانوں کو نہ پکڑ کے رکھا ہم نے تو یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہٹا دے گا یہاں سے تو اپنے معبودوں پر مضبوطی سے قائم رہو اور یہ اس لائے